مجھے اگر شکایت بھی ہے مانی ہے مجھے شکایت پہلی بات تو بھائی دنیا میں کہیں بھی میں بہت بہت رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہولی پروفٹ کو ماننے کے لیے نکلے تھے اگر مافی کا خانہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ بھئی مافی کا خانہ تو ہوگا نا کوئی کارروائی ہو جائے گی لیکن جہاں آج ہم دنیا میں اور خاص طور سے میں بھارت میں کہتا ہوں ہمارے ہاتھ رول آف لار لیکن جو پٹی ندھتو کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کال دے رہے ہیں کہ سب ایسے ویقتی کو چوراہے پر لاکے پھانسی دینی چاہیے مطلب ہمارے لیے قانون کوئی شیئی ذہنیت نہیں رکھتا ایسے لوگوں کا کیا جواب دے سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اس لیے کہ انہوں نے نہ تو وہ کبھی یہ کبھی یہ تکلیف کرتے ہیں کہ کتاب کو پڑھیں نہ کبھی یہ تکلیف کرتے ہیں ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ مثال تو یہ ہے کہ ہولی پروفٹ کے لیے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے ایک بوڑھی عورت ان سے اتنی ناراضتی کہ کولا پھینکتی تھی ایک دن کولا نہیں پھینکا تو پوچھائیے کہاں ہے کہاں بیمار ہے تو اس کو بیمار کو دیکھنے گئے اس کی دوائی کا انتظام کیا تو یہ کیا صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہیں یہ باتیں یا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہیں تو سوچنا پڑے گا تو یہ شاید اسی لیے ہے کہ ہم ٹھیک سے میں تو آپ کو آج میں ایک اور بات بھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے جہاں پہ ہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ وہ قانون پڑھائی جا رہے ہیں وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو سلطنت کے زمانے میں لکھے گئی تھی اور سلطنت کے زمانے میں جو کتابیں لکھے گئی مدرسوں میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہے قانون قانون قرآن مطلب وہ تو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں اس میں تو یہی ساری باتیں لکھے ہوئیں دھیان رکھیے بھارت بھی سگنیٹری ہے یونائٹیڈ نیشن ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس چودہ سال کی عمر تک کے بچے کا بنیادی ادھکار ہے کہ اس کو کسی پرکار کی سپیشل ایجوکیشن نہیں دی جا سکتی اس کو براڈ بیس ایجوکیشن دینی پڑے گی ہم اس کو ادھکا کر رہے ہیں ہم ایلاو کرتے ہیں پانچ چھ سال کی عمر کے بچوں کو لاکے ان کا انڈاکٹرینیشن ہوتا ہے تو جب اگر ہم صحیح شکشہ نہیں دیں گے تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے